سلام علیکم ناصرین رامسل بیوی باجی کی بہووں کے نیکش اپسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ جمال کہتا ہے کہ ویسے بھی گھر اور دکان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اس کے بعد نصیر اسما کو چارٹ کھلانے کے لیے لے کے جاتا ہے تو وہاں پر وہ اسے ذکر کرتا ہے تو اسما کہتی ہے میں کچھ مدد کروں ویسے بھی ابھی کچھ دنوں میں نہ میری ساری پیمنٹ آ ہی جائے گی جب اسرا اور جمال ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو اسرا اور جمال کے بیچ میں تو سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے لیکن اسرا کہتی ہے کہ جب سے میں اپنے شوہر سے دور ہوئی ہونا تب سے مجھے اندازہ ہوا ہے میاں بیوی کا ساتھ ایک دوسرے کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے اسما کے دکان پر اقدم آ کر اسے پولس لے جاتی ہے اور اسے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے جیسے ہی وہ تھانے جاتی ہے تو وہاں پر جمال اور نصیر پہنچ جاتے ہیں تو نصیر کہتا ہے آخر کیا ہوا ہے اسما کہتی ہے کہ مجھے نہیں سمجھا رہا آخر یہ لوگ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں مجھے تو بس انہوں نے اسکیش دیئے تو اور کہا ہے کہ بس کہ مجھے اس ریزائن کے ڈریسز بنا دیے جائیں میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے اسرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور جیسے ہی اور اسرا کہتی ہے کہ پتہ نہیں کس کی بری نظر لگ گئی ہمارے گھر کو لیکن وہ ساتھ ہی کہہ دیتی ہے کہ دوسری پارٹی انہیں بھی تو پیسہ دیا ہوگا تب ہی تو اس نے یہ کام کیا ہے لیکن اسرا کہہ دیتی ہے تم ہمارے گھر کے معاملات سے دور رہو اور نصیر گھر آ کر کہتا ہے کہ اسما کی اتنی محنت سے بنائی ہوئی دکان کب ایسے بدنام نہیں ہونے دوں گا کبھی بھی